سلطان محمود غزنوی ایک نیک بادشاہ گزرا ہے اس نے ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے سولہ دفعہ حملہ کیا اور سولہ دفعہ ناکام ہوا آپ غور کریں کتنی عجیب بات ہے کہ سولہ دفعہ ایک بندہ جنگ جوئی کرے اور شکست اٹھائے لوگ مرتے ہوں گے تکلیف ہوتی ہوگی زلت اٹھانی پڑتی ہوگی مگر وہ اللہ کا بندہ لگا رہا کہ میں نے اس مندر کو فتح کرنا ہے سولہ دفعہ شکست کھانے کے بعد کسی نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ آپ نے کوشش میں تو کوئی کم ہی نہیں کی اب کسی اللہ والے سے دعا بھی کروالو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے تو اس وقت کے ایک بزرگ تھے حضرت خاجہ عبالحسن خرقانی نحمت اللہ علیہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے ان کی خدمت میں وہ حاضر ہوا حضرت کی خانقہ تھی اور اس دن وہاں جو مریدی تھے وہ صفائی کر رہے تھے جھاڑو دے رہے تھے مٹی اڑھائی تھی اور حضرت اندر کمرہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو سر کے اندر خارش محسوس ہوتی تھی یہ خارش کئی مرتبہ جنہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ خشکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے تو چونکہ بال لمبے لمبے تھے ظلفیں تھی تو حضرت نے ایک خادم کو کہا کہ بھئی سر میں دیکھو کہ یہ خارش کیوں ہو رہی ہے تو وہ سر میں آپ یوں سمجھیں کہ خشکی دیکھ رہا تھا یا جویں تلاش کر رہا تھا ایسے وقت میں سلطان محمود غزنبی وہاں پہنچا ایک آدمی نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے تو وہ بھاگا بھاگا اندر گیا کہ میں حضرت کو جا کر بتاؤں اور وہاں تو منظر ہی عجیب تھا کہ حضرت تو سر جھگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور جو خادم تھا وہ ان کے بالوں میں خشکی یا جویں تلاش کر رہا تھا تو اس نے اس خادم کو اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت کو ملنے کے لیے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں اب اس خادم کو جب پتا چلا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو اس نے حضرت کو جلدی میں کہا حضرت حضرت تو حضرت اس کی طرح متوجہ ہوئے کیا ہوا کیا ہوا حضرت وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں حضرت نے فرمایا اوہو میں سمجھا کوئی بڑی سی جون تیرے ہاتھ آ گئی وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آ رہا ہے اور ان حضرات کے دل میں دیکھئے کتنا اللہ کی محبت ہے اور دنیا کی حکارت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی کتنے میں سلطان محمد غزنوی بھی آ گیا حضرت نے اس کو سلام کیا بٹھایا اپنے پاس تھوڑے دیر گفتگو کی اب اس گفتگو کے دران سلطان محمد غزنوی نے درہم و دینار کی بھری ہوئی ایک تھیلی حدیعہ کے طور پہ پیش کی تو حضرت نے سلطان محمد کو کہا کہ اس کو یہاں رکھ دیں اس نے رکھ دی تھوڑے دیر بعد حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے ایک خوشک روٹی کا ٹکڑا تھا اس نے کہا جی کہ وہ خوشک روٹی کا ٹکڑا ہے فرمایا لے آؤ جب وہ لے آیا تو آپ نے بادشاہ کو پیش کی کہ آپ کھائیے اب بادشاہ نے خوشک روٹی کا ٹکڑا جو اپنے موں میں ڈالا تو وہ اتنا خوشک تھا کہ ہلٹ سے نیچے نہ اترا تو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت نے اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ خوشک ٹکڑا نیچے گلے سے اتر نہیں رہا اس نے کہا جی ہاں یہ اتنا خوشک ٹکڑا ہے کہ میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا فرمایا جیسے میری خوشک روٹی کا ٹکڑا تمہارے گلے سے نہیں اتر رہا یہ تمہارے درہم و دینار کی تھیلی میرے بھی گلے سے نہیں نیچے اتر رہی تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ واقعی ان کو کوئی درہم و دینار کی ضرورت نہیں یہ استغناہ کے ساتھ اللہ کی یاد کرنے والے لوگ ہیں اس نے کہا کہ حضرت اب میں مقصد بتاتا ہوں جس کے لئے حاضر ہوا کہ میں ایک مندر کو فتح کرنے کے لئے سولہ دفعہ حملہ کر چکا ہوں مگر میں ہر دفعہ ناکام ہوا اب ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کا اراد ہے تو دعا کروانے آیا ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر دے تو خاجر رسول خرقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جببہ اپنا پڑا تھا پاس وہ اٹھا کے دے دیا فرمایا کہ یہ جببہ ساتھ لے جاؤ اور جب تم مشکل وقت میں ہو تو یہ جببہ کو سامنے رکھے دو رکت نفل اللہ کے سامنے پڑھو اور یہ دعا مانگو یا اللہ اگر اس جببہ والے کا کوئی مقام تیری نگاہوں میں ہے تو میرے اس معاملے میں میری مدد فرما دیجئے تم دعا کرو گے اللہ قبول فرما لیں گے تو سلطان محمود غزمی بڑا خوش ہو گیا واپس آیا اب اس نے سترمی دفعہ حملہ کیا یہ مندر ایسا تھا کہ جب اس پر حملہ کیا جاتا تھا تو ہندووں کی مدد کے لیے اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے تھے مسلمان تھوڑے ہوتے تھے مخالف زیادہ ہوتے تھے تو مسلمان فتح نہیں آسل کر پاتے تھے اب جب سترمی دفعہ لڑائی ہوئی تو معاملہ پھر اسی طرح کے مسلمانوں کے قدم پیچھے اٹھنے لگے کمزوری دکھانے لگے جب سلطان محمود نے دیکھا تو اس نے دو رکعت نفل پڑھ کے اور وہ جبہ اپنی گود میں رکھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر اس جبہ والے کا تیرے ہاں کوئی مرتبہ ہے تو تو اس کی برکت سے اے اللہ مجھے فتح عطا فرما دے ایسا پانسہ پلٹا کہ تھوڑی دیر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے تو سلطان محمود غزنوی سومنات کے قیلے کا فاتح بن گیا اب مندر کے اندر بہت ساری موردییں تھیں تو سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ سب بتوں کو توڑ دیا جائے تو اس وقت ہنووں نے نمائندہ بھیجا کہ یہ جو ہمارا خاص دو بت ہیں آپ ان کو نہ توڑیں اور اس کے بدلے ہم آپ کو سونا دے دیتے ہیں جتنا وزن اس کا ہے اتنے وزن سونا ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر میں سونے کے عوض یہ بت دے دوں گا تو ساری دنیا مجھے بت فروش کہا کرے گی میں بت فروش نہیں ہوں میں تو بت شکن ہوں ان کو توڑنے والا ہوں میں تو توڑ کے رہوں گا اور اللہ کی شان کہ جب سلطان محمود نے اس بت کو توڑا تو وہ اندر سے خالی تھا اور اس کے اندر بڑے قیمتی ہیرے جواہرات تھے اور ان کی قیمت سونے کی قیمت سے بھی زیادہ تھی تو سلطان محمود بت شکن کہلایا کہ اس نے بتوں کو بھی توڑا اور اللہ نے اس کے بدلے اس کو دنیا کا مال بھی عطا فرمایا خیر سلطان محمود بڑا خوش تھا اس نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور عزت خاجہ عبدالخالق غیر دوانی رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کبھی شکر ادا نہیں کرتا چنانچہ سلطان محمود غزنوی خاجہ عبدالحسن خرقانی رحمت اللہ کے پاس حاضر ہوا بڑا خوش تھا حضرت نے پوچھا کہ سلطان محمود کیا معامل ہے حضرت آپ نے وجبہ دیا تھا تو میں نے دعا مانگی تو اللہ نے مجھے سومنات کا فاتح بنا دیا تو خاجہ عبدالحسن خرقانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ سلطان محمود تم نے بڑی تھوڑی قیمت لگائی اگر اس وقت تم یہ دعا مانگتے اے اللہ مجھے پورے جہان کا فاتح بنا دے اللہ تعالیٰ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے تو اللہ والوں کا اللہ کے ہاں ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر ان کی برکت سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جب فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اس نے پوچھا سلطان محمود آگے کیا بنا کہن لگا کہ اللہ نے میری مقفرت فرما دی اس نے کہا سلطان محمود کون سا عمل تھا جو اللہ کو پسند آیا تو سلطان محمود کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں ایک اللہ والے کی خانقاہ پہ گیا تھا لوگ صفائی کر رہے تھے اور مٹی اڑ رہی تھی تو میں نے اس مٹی سے کراہت کرنے کی بجائے اس مٹی کو اپنے چہرے پہ مل لیا تھا برکت کے لیے کہ یہ اللہ والوں کے قدموں کی مٹی ہے میں اس کو اپنے چہرے پہ مل لیتا ہوں اللہ کو میرا یہ مل پسند آیا فرمایا کہ تم نے میرے ایک ولی کی جگہ کی مٹی کو چہرے پہ ملا تھا اب اس چہرے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی میں تجھے بلا حساب جنت اطاف فرماتا ہوں تو جو اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کے عاشقوں میں شامل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں دلوں کی بادشاہی عطا فرما